آج میں آپ کو چاولوں کی کیر کی بہت ہی مزیدار اور اتھیکٹک ریسپی لینے جا رہی ہوں ہمیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے السلام علیکم ویلکم چوارشاہ ریسپیز آج میں آپ کے لئے چاولوں کی بہت ہی مزیدار کیر کی ریسپی لینے جا رہی ہوں تھوڑا سی آسان ویم میں بناوں گی آج میں جو ہم چاول یوز کرتے ہیں کھیر کو ان کھیر میں اس کو میں نے پہلے سے ہی سوک کر کے بوائل کر کے رکھ لیا ہے تو یہ کافی جدی باری جو کیریں تھیار ہو جائے گی میں چینی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کانڈیس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں تقریبن پچاس سے سار کرام میں بادام دے رہی ہوں اور چار شوٹی ارائچیاں نہیں ہیں جن کے میرے موں کھول دی ہیں آپ چاہیں تو ارائچی کا باورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ایڈا ہاف کیجی میں نے دودھ لیے ملک لیے فل فیٹ ملک ہے یہ اور دودھ میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہے تو چینی اگر مجھے کم زیادہ لگی تو میں اور یوز کر لوں گی باد میں میں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دودھ ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ون ایڈا ہاف کیجی میں نے فل فیٹ ملک لی ہے اور تقریباً آدھا پاؤں سے کا ایک حصہ نکال کر میں نے چاول لی ہے وناسپتی رائز ان کو سوک کر کے بوائل کر کے میں رکھ چکی ہوں تو سب سے پہلے چھوٹی الائچیاں ڈال لیں اس کے چھلکیں ہم مات میں نکال لیں گے اور ڈانیں رہنے دیں گے تاکہ خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح سے شامل ہو جائے الائچیوں کی اگر آپ نے میرے چینل آشا رسی فیس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل آشا رسی فیس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو میری رسیپی اس کیسی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ بیلگا بٹن ضرور دبائیئے تاکہ میری ہر آنویلی نئی رسیپی فوری آپ تک پہنچھے میں نے جو چوال سوک کر کے رکھے تھے وائل کر کے رکھے تھے ان کو میں ابھی سے ہی لاز دوں گی تاکہ یہ دودھ میں پکنا شروع ہو جائے اگر آپ کچھے چاول ڈالیں گے تو اس کو پکنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں نے وائل کر کے تھوڑا سا آسان کر دیا کھیر کو اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں چاول بلکل اس کے ساتھ میش ہو جائیں دودھ کے ساتھ پک جائیں گے تو مائش ہونا شروع ہو جائیں گے جب ہم بلکل چاپ بگ جائیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس مچینی اور جو نٹس مغیرہ ہمیں یوز کرنے وہ ڈالیں گے تو اب اس کو چھوڑ دیں اور تقریباً آدھے سے پوننگ نٹے کے لئے میں بلکل اس کو دینی آج پہ رکھ دوں گی اور بھول جاؤں گی اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے کھیر کو بگتے ہوئے تقریباً ایک ہینٹہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے اور چاور بھی جو ہیں بلکل پھول گئے ہیں اور بس اب اس کو ساتھ ساتھ میں لاتے جائیں مائش کرتے جائیں اب اس ٹائم پہ چینی ڈال دیں اگر آپ کو چینی کم لگ رہی ہے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس سے کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور پکنے دیں چینی کے ساتھ اور چمچ مسلسل نہیں لاتے جائیں چمچ اب آپ نے بلکل نہیں روپنا فلیم تھوڑی سی میں نے تیز کی ہے ہاف بادام میں ابھی رانگ دوں گی اور کچھ میں گارنشن کے لیے رکھ دوں گی اب میں لپلی کی چمچ چیوو چینی کے ساتھ ساتھ اس کو بھوڑتے جانا ہے چمچ میں سلسل نہیں جاتے جائیں بلکل ہونے والی ہے کھیر بلکل کیار ہونے والی ہے جتنا اچھا آپ اس کو اینڈ پہ گھوٹیں گے اتنا چرزنٹ آئے گا کیونکہ چینی اب تا پانی چھوڑتی ہے تو اس لئے چینی ہم بلکل اینڈ پہ ڈالیتے ہیں کیر ہونے والی بلکل ریٹی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے چاول جو ہے مہش ہو گئے میں اسے تیشہ اور کر کے آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میری آشکی یہ سویدی شاہ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری رسیتیز پسند آ رہی ہیں تو میری چینل اچھا رسیتیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگری اس بیٹا کیلئے لائکے